اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بچو آج ہم کمپیوٹر جو ہے تین تھ کلاس کی اس کا دوسرے چپٹر کا ٹاپک پڑھنے لگے ہیں ڈیٹا ٹائپ یوز ان سی پوگرامنگ ٹھیک ہے اچھا ڈیٹا ٹائپ جو ہوتا ہے سی پوگرامنگ میں وہ تین ٹائپ کا ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ دوسرا ہوتا ہے فلوڈ ڈیٹا ٹائپ اور چوتھا ہوتا ہے کریکٹر ڈیٹا ٹائپ ٹھیک ہے ہاں سب سے پہلے انٹ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ پہ آتے ہیں انٹیجر ڈیٹا ٹائپ بسیکلی جتنے بھی آپ کے جو ہیں پلاس مائنس میں جو بھی ویلی ہوتی ہے وان ٹو تھری فور جتنی بھی جو کمپلیٹ ویلی ہوتی ہے پلاس میں ہوں مائنس میں ہوں اس کو جو ہے وہ ویلیو کو جو ہوتا ہے شو کرتا ہے اور سٹور کرتا ہے کلیر ہوا اب انٹ میں بیسیکلی بچے اس کو ہم انٹیجر کو انٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب سیمپل انٹ لکھتے ہیں کسی بھی پروگرام میں جیسے میں آپ کو اس کی اگزمپل دیتا ہوں آپ کو کلیر ہوگا یہ جو ہے انٹ اب اس میں اے بی سی سام پروڈکٹ اور ایویش یعنی اس میں جو میں نے انٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہوگا میمری سائز میمری ہوگی میمری کے اندر جو ہے آپ کا سائز اس میں کتنے جو سٹور کر دے گا 2 بائٹس کا ڈیٹا سٹور کر دے گا یعنی اس کے اندر جگہ اس کی جو ہے چھوڑ دے گا 2 بائٹس کی یعنی 2 بائٹس ایکوال 2 یعنی 1 بائٹس جو ہوتا ہے وہ ایکوال ہوتا ہے 8 بیٹس کے اور 2 بائٹس ایکوال 2 16 بیٹس کی جو جگہ ہے وہ سپیس اس کو دے گا جب ہاں انٹ لکھتے ہیں انٹ لکھا ہم نے اور اے جو ہے اس میں کتنی value store ہو جائے گی اس کے اندر کتنے value store ہو سکتے ہیں 16 bits کی ٹھیک ہے next بچے آپ کے پاس آتی ہے float data type float data type میں یہ ہوتا ہے float data type اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کی points کی value آ رہی ہو 2.5 2.9 جتنی بھی جو ہیں points کی value آپ کی ہو وہ اس میں وہ آپ کی store ہوتی ہیں float میں clear ہوا اب اس کا basically ہوتا ہے اس کا جو memory size ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 4 bytes کتنا ہوتا ہے 4 bytes کا ہوتا ہے یعنی کتنے 32 bits ٹھیک ہے کتنا ہوا 32 bits ہوا 4 byte equal to 32 bits کی جو space ہے points float میں جو ہے کوئی بھی آپ اس میں value دیتے ہو variable دیتے ہو تو اس میں جو ہے 32 bits کا data جو ہوتا ہے وہ store ہو سکتا ہے mp کے اندر clear ہوا اب اس کے example دیکھتے ہیں float اب دیکھیں length width اور area اس میں جتنی بھی values ہوں گی وہ ہم point میں جو ہے وہ لکھیں گے clear ہوا یہ ہم نے compile کیا پہلے دیکھیں کوئی error اب دیکھیں اس میں zero error ہے ٹھیک ہے next اب اب ہم اس کو run کرتے ہیں تو اب ہم اس میں points کی value کوئی بھی دیتے ہیں کوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں بچے یہ اب جو ہے اس کا float میں جو ہے points میں value آئی ہے clear ہوا اچھا بچے کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے integer جو ہماری values ہیں وہ short ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے short سے مراد ہے کہ وہ کم پڑ جاتی ہیں اگر ہم int لکھتے ہیں کیونکہ اس میں جو int میں میں نے آپ کو بتایا تھا 16 bits کا جو data وہ اس کے memory cell کے اندر store ہوتا ہے کبھی کبھی اس سے زیادہ value چلی جاتی ہے ٹھیک ہے جب زیادہ value جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو long int استعمال کرنا پڑتا ہے long int سے مراد ہے کہ long میں جو آپ کی value ہے وہ چار number of bytes کتنے آ سکتے ہیں چار یعنی کتنا size ہو سکتا ہے آپ کا 32 bits ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے لیے جو ہے جب آپ کو value زیادہ چاہیے ہوگی تو آپ کیا کرو گے 32 bits استعمال کرو گے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو float کے در آپ bytes جو ہے وہ 4 استعمال کر سکتے ہیں یعنی اس کا مطلب کہ 32 bits جو ہیں وہ آپ کا data اس میں store ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب اگر اس سے زیادہ آپ کو چاہیے ہو maximum اب زیادہ بات ہے اس سے زیادہ اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ کیا کرو گے آپ کا data اگر بہت زیادہ ہے تو points کی value بہت زیادہ ہے تو وہ اس 32 bits کے memory cell کے اندر جو ہے پورا نہیں ہے گا اس کے لیے آپ کو double اور long جو ہے استعمال کرنا پڑے گا اب double میں کتنا number of bytes ہوتا ہے 8 bytes ہوتا ہے اور long میں 10 bytes ہوتا ہے یعنی 8 bytes equal to 64 bits ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 64 bits کا data جو ہے پھر آپ اس کے اندر store کر سکتے ہیں یہ زیادہ تر جو double اور long ہے یہ آپ کا جوا میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں زیادہ زیادہ value ہمیں آ سکتے ہیں last topic ہے character data type اب character data type میں بچے آپ کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی variable store کر سکتے ہیں character یا special character جو ہے آپ اس میں store کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر آپ character کے لیے CHAR چار استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کوئی بھی A, B, C سے Z تک character دے سکتے ہیں یا کوئی special arithmetic characters آپ اس میں special character یا arithmetic plus minus multiplication یہ آپ اس میں دے سکتے ہیں اس کا جو ہوتا ہے وہ 1 byte کا ہوتا ہے یعنی اس میں جو memory cell ہوتا ہے وہ 8 bits میں جو ہے data store اس کے اندر ہو سکتے ہیں clear ہوا امید کرتا ہوں بچے یہ topic آپ کو clear ہوا ہوگا اب ہم آتے ہیں chapter number 3 جس کا نام ہے input and output handling اس کے بارے میں پڑھیں گے input and output functions ٹھیک ہے بچے basically programs میں آپ کو input اور output functions کی ضرورت پڑھتی ہے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں output function output function کیا ہوتا ہے output function کا basically programming میں مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی آپ information display کرانا چاہتے ہیں screen پہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں output کہتے ہیں ٹھیک ہے clear ہوا یا آپ print کروانا چاہتے ہو printer کے تھوڑھ تو وہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو output کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ computer programming میں ٹھیک ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ computer programming میں ہم جو information display کروانا چاہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں output function کہتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں printf function کے بارے میں printf function printf function basically یہ output function ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور یہ کیا کرتا ہے یہ result کو جو ہے display کرواتا ہے یعنی display result ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی آپ اس میں information جو ہے جو c language کی جو ہے screen اس پہ آپ کوئی بھی information یا کوئی بھی result جو ہے display کرواتے ہیں اس کے لئے ہم کونسا function استعمال کرتے ہیں printf function استعمال کرتے ہیں اب ہم example کے تھوہ دیکھتے ہیں اب دیکھیں بچے ادھر جو اس نے دیا ہے وہ intermin integers data دیا ہے اس میں a b c some product اور average دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو جو ہے کروا رہے ہیں printf یہ printf جو statement ہے آپ کی یہ جو ہے یا output function ہے یعنی جو اس کے اندر ہم لکھیں گے وہ as it is print ہو جائے گا اب اس کے اندر ہم لکھیں enter any 3 number ٹھیک ہے تو اب ہم enter any 3 number جو بھی اس کے اندر ہے جو ہم نے نیچے numbers دیئے ہیں a b c اس میں جو ہے numbers اس کو print کر دے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو compile کرتے ہیں دیکھتے ہیں compile کیا تو اس کا مطلب اس میں کوئی error نہیں ہے zero error اب ہم اس کو run کرتے ہیں جب run کیا اب یہ آپ کا آگیا ہے enter any 3 number تو یہ جو ہے آپ کا printf function ہے جو آپ کا display جو screen ہے اس پہ اس نے result display کیا ہے clear ہوا بچے اب بچے printf جو ہے function وہ value کو بھی print کرواتا ہے integer value جو ہے اس کو بھی print کراتا ہے اس کا دوسرا کام یہ ہے ٹھیک ہے آئیے اس کی example سے سمجھتے ہیں آپ کو clear ہوگا یہ بچے ہے example اس کی int x equal to 20 آگے terminator statement یعنی semicolon اب یہ printf اسطمار ہو رہا ہے %d %d جو ہے آپ کے پاس format specifier اور آگے یہ variable دے رہا ہے یعنی اب اس میں یہ printf کیا کرے گا یہ variable ہے اس کی value show کروائے گا کس پہ ہماری output screen اب دیکھیں compile ہو error اب ہم اس کو run کرتے یہ دیکھیں 20 value آگے اس کا مطبع اس نے show کروائی x value میں نے 20 printf نے show کروائی clear ہوا امید کرتا ہوں یہ clear ہوگا اب ہم جاتے next topic کے جانب input function input function basically اس کا مطلب ہوتا ہے computer programming جو data type feed کرواتے program کے اندر through input devices کے ان کو ہم کیا کہتے ہیں input functions کہتے ہیں جو most common input function ہے scan f function ہے اب ہم پڑھتے ہیں scan f function scan f function basically input function ہے variable کے اندر value store کرتا کب run time میں اب میں آپ بتاتا ہوں run time کیا ہوتا ہے example کے through جو ہے میں یہ clear کرتا ہوں آئیے example کی طرف چلتے بچے یہ آپ کے سامنے example آگی اب دیکھیں اس میں جو ہے یہ آپ کا enter the length of a rectangle ٹھیک ہے ہم نے کیا scan f یہ دیا ہوا یعنی یہ format specifier % quotation mark کے اندر comma and length اب یہ scan f function یہ کیا کرتا ہے value run time میں show کر وائے گا کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم compile کریں گے اس میں کوئی error نہیں ہے اب ہم اس کو run کرتے ہیں basically یہ screen run time اب ہم points میں value ڈالیں گے کیوں کیوں کیونکہ ہم data type دیا enter کرتے پھر 9.8 تو یہ آپ کے پاس area of rectangle آ رہا گے یہ values 8.9 9.8 اور یہ answer ہے یہ آپ کی کیا ہیں یہ format specifier میں یہ scan f میں جو ہے run time میں show کر بائیں ہے clear terminator statement یعنی semicolon semicolon جب بھی c language میں statement کے end میں جو ہے ڈالا کیا جاتا ہے تو compiler کو یہ بتاتا ہے کہ یہاں statement ختم ہو چکی ہے اگر آپ semicolon نہیں ڈالیں گے statement کے end پہ تو کیا ہوگا compiler آپ کو error دے دے گا اور وہ program کو نہیں compile کر پائے گا اس کی اب example دیکھتے ہیں print enter the length of the rectangle اب یہ ساتھ ہی semicolon ڈالا ہوا ہے اگر میں ادھر نہیں ڈالتا ہوں تو یہ compiler ہمارا error دے دے گا اب اس کو اٹھا کے دیکھتے اب اس کو compile کرتے آپ کو بتا چل جائے گا یہاں دیکھیں error آگیا اب یہاں ہم کیا کریں گے یہاں دوبارہ semicolon ڈال دیں گے اب ہم اس کمپائل کرتے دیکھیں اس کا مطلب کہ کوئی آپ کے پاس error نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اب اس کو run کرتے یہ run ہو جائے گا یہ run ہو گیا ٹھیک ہے تو clear ہوا format specifier format specifier ویریابل کی ڈیٹا ٹائپ کا کپو ہے ٹھیک ہے اس کے ویریابل کا کون سے ڈیٹا ٹائپ ہے ڈیٹا ٹائپ میں آپ کو پچھلے دوسرے چپٹر میں پہل چکا ہوں لاز ٹاپک تھا جو بھی میں نے اس پہ کور کیا ہے جو بھی اس لیکچر میں کہ ڈیٹا ٹائپ جو ہے تین ٹائپ کون کون سے یا آپ انٹیجر میں لکھتے ہیں انٹ میں یا آپ لوٹ میں لکھتے ہیں یا پھر آپ کریکٹر میں لکھتے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں format کہتے ہیں اور specify er جو ہے specify سے نکلایا یعنی define کرنے یعنی اس format کو define کرنے دیا جائے گا اس کو ٹھیک ہے فلوٹ میں نے دیا y دوسرا فلوٹ دیا a اور کریکٹر جو چار ہے اس کو منہ z سے آگے سمی کونر لگیں میں پھر انٹر کریکٹر ٹھیک ہے سلیش دی ہم آگے پڑھیں گے یہ آپ کا اس کے سیکنس ٹھیک ہے پھر آگے آپ scan f کی لگائیں گے اسی طرح دوسری انٹر انٹیجر نمبر اسی طرح scan f لگائیں گے پھر آپ float نمبر جو ہے وہ انٹر کریں گے ٹھیک ہے اس print to sq print f کریں گے انٹر float نمبر پھر اس کے بعد scan f یہ سارا بتایا گیا پھر print f انٹر float نمبر جو دوسرا ہے ٹھیک ہے even پھر slash دی آپ کو بتا سکیپ سیکوینس ہے پھر اس کے بعد دیکھیں scan f statement آپ دیکھیں یہاں جو ہے print میکر وان ساری کمال کو the value stored in x یعنی equal to percentage d جو پہلی ہے integer وہ percentage جو سب سے پہلی ہوگی مطبع جو ادھر x دی گیا وہ آپ کی value ہوگی انٹیجر میں جو x ڈی اس میں جو percent d percent c percent f percent g یہ جو ہے یہ آپ کی کیا ہے یہ فارمیٹ کو سپیسپائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو کمپائل اینڈ رن کرتے ہیں اب میں ادھر ویلیو دیتا ہوں پہلا کہہ رہا ہے انٹر کریکٹر میں دیتا ہوں اس کو وائے دے رہا ہوں اسی طرح انٹیجر کہہ رہا ہے کوئی بھی نائن دے رہے دیتا ہوں نیکس کہہ رہا ہے فلور دے رہا ہوں میں نائن پوائنٹ ایٹ سائیمن دے رہا ہوں اب دوسرا کہہ رہا ہے انٹر فلور جو ایکسپونینشل فارم یعنی سٹینڈر فارم میں ہوگا وہ میں دیکھا ہوں نائن ایٹ سیون فائی سکس پوائنٹ نائن ایٹ ٹھیک ہے اب ہم اس کو انٹر کرتے ہیں اس لئے اوٹ پٹ آئی ہے ٹھیک ہے دیکھیں the value stored in x یعنی یہ جو ہے آپ کی انٹیجر ہے نائن یہ جو دوسری ہے یہ آپ کی فلورٹ میں دیکھیں the value stored in a equal to 9.875698 آگے یہ e مطلب 10 10 کی پاور 4 ٹھیک ہے تو یہ ایکسپونینشل فارم میں ہے پھر آگے جو value stored کی اے z میں ہم نے جو کریکٹر دیا ہے وہ ہمارے پاس وائے گا اچھا بچو امید کرتا ہوں کہ آپ کو format specifier کی جو ہے example سمجھ آئی ہوگی اب ہم آتے ہیں escape sequence کی طرح escape sequence بچے بیسیکلی جو ہوتا ہے یہ combination of character code ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ back slash آپ کا start میں لگتا ہے اور اس کے ساتھ character code combine ہوتا ہے combination اس کے ساتھ کرتا ہے کوئی بھی character code ہم اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں escape sequence کہتے ہیں اور back slash کو ہم کیا control character بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے clear ہوا یعنی یہ وہ special characters ہیں جو c language میں استعمال ہوتے ہیں کس کو control کرتے ہیں output کو کیا کرتے ہیں print کرتے ہوئے output کو devices کو control کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں escape sequence کرتے ہیں clear ہوا اب ہم اس کی example کی طرف جاتے ہیں اچھا بچو یہ وہ ہی example ہے جو میں آپ کو format specifier میں سمجھائی تھی اب اسی سے میں آپ کو escape sequence کا سمجھاؤں گا ٹھیک ہے یہ آپ کے کچھ میں named float اور float دوسرا exponential form میں اور یہ character کے لئے چار کا لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں language کے لئے تو اب دیکھیں enter character یہ جو slashed ہی ہے that is called the escape sequence ٹھیک ہے slash یعنی back slash control character ہے اور آگے آپ کے پاس character کو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب slash t کرتا کیا ہے slash t یہ کرتا ہے کہ آپ خاصی space دے دیں گے space کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس word کو آپ لکھ سکو گے آئیے دیکھتے ہیں اس کو compile and run کر کے دیکھیں یہ آپ کے سامنے دیکھیں بچو اب یہاں کتنی space آ رہی ہے یہ slash t کا escape sequence کا کمحال ہے اب میں ادھر و لکھتا ہوں کیونکہ میں نے چاروں میں لکھی ہے اب enter character کیا اب ادھر space آئی ہے کافی اب enter integer number ٹھیک ہے ادھر بھی کافی space آئی ہے کیونکہ میں نے slash t جو ہے escape sequence استعمال کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اب ادھر میں کوئی value دوں گا آپ کو 6 دی ہے تو دیکھیں کافی جو ہے وہ space میں ٹھیک ہے clear ہوا آپ کو دیکھیں اب next ہم enter float value دیتے ہیں جو value جہاں print کرانی ہے ادھر اب slash n دیا ہوا یہ چاروں طرف آپ دیکھیں slash n کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ next line پہ move کریں گے ٹھیک ہے یعنی آپ پہلی line پہ اگر آپ کا آ رہا ہے the value stored in x تو آپ slash n ڈالیں گے تو وہ next نیچے والی line سے start ہو جائے گا ٹھیک ہے next line سے slash n کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے آئیں آپ اس کے output دیکھتے ہیں آپ کو clear ہو گئے کوئی بھی value ڈالتے ہیں ادھر character u ڈالتے ہیں تو دیکھیں بچے یہ آپ یہاں سے نوٹ کریں کہ the value stored in x equal to 8 اب اگر میں slash n ڈالا یہاں next پہ تو یہ نیچے چلی گئی ہے نیچے سے آپ start ہو گئے the value stored in y اسی طرح the value stored in a the value stored in z تو یہ چیزیں دیکھیں نیچے نیچے جو ہیں new line سے enter ہو رہی ہیں اب میں یہاں سے مثال کے طور پر میں یہاں سے second second والے سے میں اس کو اٹھا دیتا ہوں escape sequence کو آپ کے سامنے اٹھا ہے اب اس کو ہم compile اور run کرتے ہیں اب value کو ہی دیتے ہیں دیکھیں اب یہ دیکھیں the value stored in x یہ 89 میں نے جہاں سے second سے slash n جو تھا وہ ہٹا دیا تھا escape sequence آپ دیکھیں ساتھ جڑ کے آگے ٹھیک ہے clear ہوا اب جب میں اس کو دوبارہ ڈالوں گا slash n تو یہ نیچے کی سائٹ پہ نئی line پہ لکھا جائے گا slash n اب دوبارہ ہم اس کو compile and run کرتے ہیں ڈالوں گا ڈالوں گا کرواتے ہیں ٹھیک ہے میں ان سب کی جگہ جو ہے جہاں slash t ہے اس کے آگے لکھ دیتا ہوں slash a نیچے بھی میں لکھ دیتا ہوں slash a ادھر بھی slash a اور ادھر بھی slash a اب ہم چیک کرتے ہیں آپ دیکھنا بچے آپ کو sound ساتھ سنائی دے گی جتنی دفعہ یہ میں چار values لکھوں گا آپ کو sound آئے گی دیکھیں دیکھیں پہلی آئی آپ میں لکھتا ہوں w second sound دیکھیں sound آئی اب 9.8 لکھتا ہوں sound آئی ٹھیک ہے تو یہ جو تھی یہ چار دفعہ sound جو produced ٹھیک ہے clear ہوا operators of c language basically بچے operators یعنی استعمال ہوتے ہیں جو ہم کمپیوٹر پروگرام کے اندر کمپیوٹر کو کمانڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں چاہے آپ mathematically دے گئے اور logically operation دے گئے بیسیکلی جو operator ہیں وہ c language کے اندر five types پہلا آپ کا آتا ہے arithmetic operators دوسرا آپ کا آتا ہے assignment operator تیسرا آپ کا relational operators چوتھا آپ کا آتا ہے logical operators پھر last آپ کا آتا ہے increment and decrement operator اب ہم پڑھتے ہیں arithmetic operators arithmetic operators basically use ہوتے ہیں arithmetic perform کرانے کے لئے operation جیسے کہ arithmetic سے مراد جو آپ calculator میں حساب بغیرہ کرتے ہو ٹھیک ہے وہ والے operations like یعنی آپ کا plus ہو گیا minus ہو گیا addition subtraction multiplication divisions اور last جو سی language میں استعمال ہوتا ہے وہ آپ کا reminder ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں arithmetic operators کہتے ہیں تو یہی basically types of arithmetic operators ہیں اب next جاتے ہیں assignment operator assignment operator basically variables کو value assign کرتا ہے computer programs کے اندر تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں assignment operator ٹھیک ہے اس operator میں basically جو ہوتے ہیں وہ آپ کے assignment operators ہوتے ہیں ٹھیک ہے compound assignment ہوتے ہیں operators ٹھیک ہے اور increment decrement operators ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم پڑھتے ہیں basic جو assignment operator ٹھیک ہے اب جو assignment operator ہے زہری بات ہے اس operator میں equal to کا sign آتا ہے یعنی اس کا جو general format ہے وہ ہے variable equal to expression جیسے کہ انہوں نے نیچے example دی ہے ہے کہ sum equal to a plus b semicolon ٹھیک ہے تو آئے ہم اس کو programming language کے تھروں دیکھتے ہیں اب بچے یہ جو ہے product equal to a steric b steric c ٹھیک ہے اور average equal to sum divided by 3 اب یہ multiplication اور یہاں جو division کا استعمال ہو رہا یہ آپ کے کیا ہے arithmetic operators ٹھیک ہے اب assignment operator یہ آپ کا product equal to a steric b steric c اور آگے semicolon یعنی یہ product جو ہے آپ کا variable ہے اور اس کے اندر اس نے value sign کرنی ہے a b اور c کی ٹھیک ہے جو ہمیں expression ادھر formula کے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوگا assignment operator یہ جو multiplication آرہیے یہ آپ کا arithmetic operators ہے ٹھیک ہے basically syntax ہے وہ یہی ہے کہ variable equal to expression یعنی expression equal to variable نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے rules میں نہیں ہے یہ ادھر error آ جائے گا لیکن math میں basically ہو سکتا ہے کہ آپ sum equal to a plus b plus c کریں لیکن language میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ a plus b plus c equal to sum لیکن math میں یہ چل سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کا assignment operator تھا جو arithmetic operators میں نحنی example دی تھے ٹھیک اب اس کو ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ ابھی اگر میں نے compile اور run کیا یہ error آ جائے گا کیونکہ جو basic format assignment operator کا variable equal to expression آپ دیکھیں یہ error آ گیا کیونکہ expression equal to variable دیا ہوا یہ غلط ہو جائے گا لیکن math میں یہ ہو سکتا ہے اب ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں اب ہم اس جو ہے اس میں کوئی error نہیں ہو دیکھیں یہ کوئی error نہیں ہے امید کرتا ہوں یہ clear ہوا ہوگا اب next کی جانب جاتے compound assignment operator compound assignment operator سے مراد یہ ہوتا یہ assignment operator ہے ٹھیک ہے equal to لیکن اس کے ساتھ extra جو ہوتا ہے وہ ساتھ لگتے arithmetic operators ٹھیک ہے equal to کے ساتھ لگتے arithmetic operators جیسے کہ یہ آپ کو بتائی گئے ہیں plus equal to minus equal to steric equal to slash equal to and percentage equal to ٹھیک ہے یہ جو آپ کے compound operators یعنی variable آپ آپ کا operation ہے جو arithmetic operation سے مراد ہے آپ represent arithmetic arithmetic operation plus minus multiplication اور جو last ہے آپ کے پاس percentage ٹھیک ہے remainder یعنی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کا basically جو ہے syntax ہے اور دوسرا اس طرح بھی لگ سکتے ہیں variable equal to variable of expression ٹھیک ہے sum کے نیچے والے کیس کی دیئی ہے sum equal to sum plus and semicolon یہ بھی اس طرح بھی لگ سکتے sum plus equal to سے پہلے ڈال دیں sum plus equal to n تو یہ مطلب اوپر والا ہو جائے کہ sum میں n کی values plus clear ہوا یہ more examples انہوں نے دی ہوئے اس سے امید ہے آپ کو clear ہوا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اس کے ایک example بھی دیکھ لیتے سی لینج آپ ادھر بچے یہ دیکھیں اس پہ آپ غور کریں یہ دیکھیں sum plus equal to یہ چیز آپ کی compound assignment operator clear ہوا relational operators بچے relate سے نکلا relate سے مراد compare کر نا یعنی دو value جن کا same type ہوتی ہیں آپ ان کو کیا کر تے compare کر دو value تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں relational operators جیسے آپ کہا less than greater than less than equal to greater than equal to equal to not equal to تو یہ بھی c language میں استعمال ہوتی ہے programming کے ٹھیک ہے اب ہم next topic کی جانتے چاہتے ہیں اس example دیکھ لیں جیسے پہلی آپ کو دی گئی ہے c n equal to 20 count not equal to 10 تو یہ جو ہیں آپ کے relate کیے گئے ہیں relation operators ہیں جیسے greater than equal to less than equal to not equal to یہ آپ کے کہیں basically یہ ہیں آپ کے relational operators ہیں ٹھیک ہے clear ہوا اب اگر جب دو condition چاہیے ہوں گی تو ہم logical operators لکھائیں گے ٹھیک آگے تین types ہیں آپ کی سب سے پہلے آتی ہے and آتا ہے دوسرا اور آتا ہے اور تیسرا not آتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم and operator کے بارے and operator basically compound condition ہے یہ تو آپ کو پتا ہے اس میں دو conditions لگتی ہیں relate کرتا relation کرتا expression کو evaluate اس کا syntax ہوگا expression one and expression two اب اس کا true table دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتی پھر اس کے بعد example بھی ہم کریں and operation جو ہے وہ آپ multiplication ہے simple جو ہم کہتے ہیں simple اگر math کے rule سے ہم کہیں تو multiplication ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی پہلی اگر آپ اس کی condition دیکھ ہیں expression یعنی اگر پہلا آپ کی true ہوگی تو دوسری بھی آپ کی true ہوئی تو اس کا مطبع آپ کا result آئے گا وہ true آئے گا لیکن اگر آپ کی پہلی condition true ہوئی اور دوسری آپ false کر رہے ہو اس condition میں تو آپ condition کی فالز ہو جائے اسی طرح تیسری میں آپ جب condition آپ کی پہلی false ہوگی اور دوسری true ہوگی تو آپ result کیا آئے گا جو output آئے گی وہ آپ کی آئے گی false آئے گی اسی طرح جب آپ کی پہلی condition بھی false ہوگی اور دوسری بھی condition فالز ہوگی تو output ہے آپ کی کی آئے گی false جیسے انہوں نے یہاں ایک اگزمپل دیا a is greater than equal to one and operator لگایا ہوگا logical operator a is less than equal to ten اب ہم اس لینگویج کے ایک پرگرام دیکھتے ہیں جو میں نے بنایا ہوگا یہ اگزمپل ہے ہمارے پاس اب میں ادھر تین نمبر 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 پھر نمبر نمبر کو دیتا ہوں گریزی طرح پرینٹ ایف میں اینٹر ثرد نمبر 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 دیتا ہوں اور آگے اب کنڈیشن دیکھیں نمبر 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 پہلی کنڈیشن ہے ساتھ میں نے اسے برائکٹ کے اندر لکھا پرینٹ ایف پہلی کنڈیشن بھی اور یہ سیکنڈ کنڈیشن بھی اگر true ہوئی تو یہ جو ہے پرینٹ ہو جائے گا نمبر 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 اگر یہ کنڈیشن میں سے ایک بھی فالس کر گی تو یہ کس پہ چلا جائے گا نیکس سٹیٹمنٹ پہ جائے جو ہے ایل سی اب میں نے سیکنڈ جو دیا نم two is greater than نم one and operator لگا ہے پھر ساتھ ہی نم two is greater than نم three تو اگر تو نم two میں بڑھا دیا نم one سے یعنی اگر یہ true condition ہوگی اور یہ بھی true ہوئی تو یہ پرینٹ ہو جائے گا نم two اگر اگر نمبر جو ہے وہ تیسرا پرینٹ کر دیکھ ٹھیک ہے اب ہم اس کو run کرتے دیکھتے ہیں چلیں پہلی ہم value دیتے اس کو enter جو number first number ہے وہ ہم دیتے 78 next دیتے 90 next دیتے 130 تو دیکھیں بچے 130 جو num 3 ہے وہ print ہو ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے دو دوبارہ دیکھیں conditions پہ آئیں میں نے num 1 کیا دی تھی 78 یعنی 78 is greater than num 2 number 2 میں نے کیا دی تھی 90 ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کی statement کیا ہوگی false ہوگی 78 is greater than 90 تو یہ false ہوگی اب دوسری دیکھتے ہیں میں num 1 دی تھی 78 اور num 3 دی تھی 130 یعنی یہ بھی غلط ہوگی کہ 78 is greater than 130 ٹھیک ہے تو یہ دونوں conditions جب false ہوگی تو یہ آپ کی کیا output آئے گی false آئے گی یہ نہیں print ہوگا پھر یہ else if کی طرف آجائے اب 2 کی طرف جائے num 2 کیا تھی میرے پاس num 2 90 is greater than num 1 78 یعنی یہ تو ٹھیک ہے true condition 90 is greater than 78 end operator لگایا اب دیکھیں next num 2 مارے پاس 90 90 is greater than 130 num 3 کیا تا 130 تو یہ condition false کر اس کا مطلب true false ہوجائے یہ نہیں کرے گا پھر last else کی طرف چلے جائے گا یہ print کر دے گا یہ num 3 میں تھا 130 امید کرتا ہوں بچے یہ چیز آپ کو clear ہوئی ہوگی logical or operator or operator basically یہ بھی compound conditions کو ہے جو relate کرتا ہے relation expression کے through اور operator میں basically وہ syntax expression 1 اور operator expression 2 یعنی اگر آپ کی first condition true ہے اور second condition true ہے تو آپ output true آئے گا اگر آپ first condition true ہے اور second false ہے تو تب بھی آپ result آئے گا اور output آئے گا true آئے گا اسی طرح پہلی false condition آ رہی ہے اور دوسری true آ رہی ہے تو تب بھی آپ کا true آئے گا output ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ کی پہلی condition اور دوسری condition دونوں false ہوں گی تب آپ کا output ہوگا وہ false ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اس کا program دیکھ لیتے ہیں بچے یہ اب آپ کے سامنے پروگرام ہے میں اس طرح کا program بنائے ہو ہے کہ آپ کی اگر age 18 سے زیادہ ہے ٹھیک ہے یعنی آپ ID card بنا ہو ہے تو آپ جب university میں آپ تاب انٹر کر سکھو گئے اور دوسری condition یہ ہے کہ آپ اگر fees 2000 سے زیادہ جمع کر ہوگے تو تاب آپ انٹر کر سکھو ٹھیک ہے آپ دیکھیں بچے میں nے age دی ہے اور fees دی ہے print enter your age scan of کی ایسی طرح print enter your fee registration ہے scan f percent dn fees ٹھیک ہے if age is greater than 18 اور operator اور fees greater than 2000 ٹھیک ہے یہ second condition تو آپ کیا print ایف کر دو اس میں کر دو allowed to enter university یعنی کیا university میں وہ enter ہو سکتا اسے اجازت نہیں جائے ورنہ print f you are not allowed in university یعنی تم university میں enter نہیں ہو سکتے چاہے boy ہو چاہے girl ٹھیک ہے اب ہم اس کو compile and run کرتے ہیں اب enter age پوچھ رہے میں پہلی condition 2 لگاتا ہوں 23 میں اب second condition جو ہے وہ false لگاتا ہوں 1500 اب result دیکھتے ہیں allow to enter university یعنی پہلی condition 2 تھی اور second condition 3 وہ false تھی اس کا مطبع جو output result آیا وہ true آیا یعنی you are entering university اب اسی طرح دوسری دیکھتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں age کم ڈالتے ہیں 13 ڈالی پہلی condition false اب second condition ہم true ڈالتے ہیں 2500 ڈالتے ہیں you allow to enter in university یعنی اس کا مطبع آپ کی جو output result آیا وہ true ہے اب ہم next age میں ڈالوں گا 25 اور registration fees میں دوں گا 3000 تو allow to enter in university and it true ہو گی اب last condition آپ دونوں false condition ڈالوں گا میں لکھتا ہوں 15 age اور میں registration دیتا ہوں 16 under کیونکہ دونوں condition false ہیں تو result جو else وال آگا وہ آجائے you are not allowed in university تو یعنی condition جو ہے وہ false آئی output آپ کی false آئی else وال آگی تو امید کرتا ہوں بچے یہ آپ کو clear ہو گیا ہو گا next آپ کے پاس logical not operator not operator basically بچے اگر آپ condition true ہے تو اس کا result آئے گا وہ false ہو جائے گا اور اگر آپ کی condition false ہے تو اس result جو ہو گا وہ true ہو ٹھیک ہے clear ہوا اب ہم example کی طرف جاتے ہیں بچے اب یہ جو آپ کے پیشل example آپ نے کی ہے اور operator والی اب اس ہی کے طرح میں آپ کو not operator کا سمجھ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے بس کرنا کیا ہے یہ جو آپ کے bracket آ رہی ہے if کے بعد یہ اس side پہ آپ not operator لگا دینا کیا لگا دینا not operator یہ میں ادھر not not لگا دیا اور یہ first condition کے ساتھ لگا اب میں second condition کے ساتھ not operator لگا یہ میں لگا compile اور run کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دی کہ not operator جو ہے اب ادھر کیا condition دی گئی ہے کہ اگر age 18 سے زیادہ ہے اور fees اگر آپ 2000 سے زیادہ پڑتے ہیں تو آپ university میں enter ہو سکیں گے لیکن جب میں not لگا دیا تو condition جو ہے وہ false ہو جائے گی جب میں age 18 سے کم لکھوں گا اور fees 2000 سے کم لکھوں گا تو تب وہ کہے گا کہ allowed to entering university اور اگر میں age زیادہ لکھوں گا اور fees بھی 2000 سے زیادہ لکھوں گا تو اس کے جو ہے statement جو ہے وہ false print کر دے گا you are not allowed university clear ہوا بچے اب ہم اس کو compile اور run کرتے ہیں اب بچے میں کرتا اس طرح ہوں کہ جو آپ میں تیچھے پر ایج میں دیتا ہوں 23 registration fee دیتا ہوں 34 hundred اب دیکھتے ہیں اب دیکھو you are not allowed in university یعنی کیا condition دونوں true تھی لیکن اس نے دے دیا false دے دیا ٹھیک ہے اب ہم دوسرا اس کی condition دیکھتے ہیں اب میں بچے کیا کروں گا ایج کم دوں گا میں دیتا ہوں age 15 اور میں registration fee 16 hundred دیتا ہوں تو دیکھیں allowed to enter university یعنی condition جب false تھی تو وہ اس نے true کر کے دے امید کرتا ہوں بچے یہ آپ کو clear ہو گیا ہو گا increment and decrement operators بچے increment or decrement operator سے ظاہر ہے کہ plus plus کا مطلب ہوتا ہے increment by one اور decrement یعنی minus minus یعنی minus اس میں سے ٹھیک ہے کوئی بھی value ہم نے x y جس کی بھی ہو ٹھیک ہے clear ہوا یہ examples دیکھ لیں بچے کچھ plus plus n and n plus ٹھیک ہے اسی دار minus minus n اور n minus minus n دونوں میں فارق ہے تھوڑا ٹھیک میں آپ کو بتاؤ ہوں کیوں کیونکہ plus plus n کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی value اگر n میں 2 ڈالی ہے تو اس کی value آئے گی وہ increment لگے گا کیا لگے گا increment لگے گا n value 1 ہے تو 2 ہو وہ اس میں add نہیں ہوگا اسی طرح آپ minus value میں آج minus minus n کا مطلب ہے کہ اگر آپ value 2 ہے اس میں سے minus minus 1 کر دو decrement کر دو تو آپ 1 value answer 1 آئے گا اسی طرح n minus minus اگر value n 2 ہے تو 2 ہی رہے ٹھیک ہے clear ہوا اب ہم اس کیا کہہ رہا میں integer لیا x y z 1 اور z 2 x کی value میں کیا دی ہے 17 اور y کی value کیا دی ہے 5 اب میں z 1 کہ رہوں کہ plus plus x یعنی اس میں کیا ہوگا ایک increment ہوگا x کی value کہ 17 اور کیا ہو جائے 18 ہو جائے اسی طرح y z 2 یعنی y value 5 تو اس کی 5 ہی value رہے ٹھیک ہے اس کی 6 نہیں ہوگی compile and run کرنے کے بعد بچے value دیکھیں آپ x کی values کیا تھی 18 اور پہلے کیا تھی 17 تو 18 ہوگی 1 اور یہ y کی ہے وہ same array 5 ٹھیک ہے اسی طرح آپ ان کو change کر دیکھ یہاں سے plus plus اٹھا رہا اب میں آگے کی طرف لگا رہا اور اب value دیکھتے ہیں دونوں کی same رہیں 17 اور 5 دیکھیں بچے 17 and 5 clear ہوا اب میں next کی جانے اب بچے میں منس منس start میں لگاؤں گا اور اس کو اٹھا کے ادھر میں minus minus بعد میں رہے اب کیا ہوگا یہ پہلے x کی value ہے یہ 16 ہو جائے اور y کی value وہ 5 same رہے گی compile and run کرتے ہیں دیکھیں بچے z1 آپ کا 16 ہے اور z2 ہے وہ 5 ہے یعنی x کی value 16 ہے اور y value 5 ہے میں y value change کرتا ہوں پیچھے minus minus ڈالتا ہوں اور اسی طرح درہ آکے minus minus ڈالتا اب x کی value 17 رہے گی اور y value 4 ہو جائے یہ دیکھیں مجھے x کی value 17 اور y value 4 اور امید کرتا ہوں بچے یہ چیز آپ کو clear ہوئی ہوگی اب بچے ہے difference between assignment operator and equal to operator assignment operator equal to operator میں فرق ہے دیکھیں assignment operator میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ operator ہوتا ہے جو variable کو value assign کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں assignment operator اور equal to operator دو values کو sam data کو compare کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہم ان دونوں کو جو ہے ایک program کے طرح دیکھتے ہیں آپ کو یہ چیز clear مجھے یہ بچے اب آپ کے سامنے program رکھا دیکھیں کیا integer میں a dh a equal to 9 a یہ جو ہے آپ assignment operator ہے یعنی variable equal to expression if اب میں equal to operator لگا رہا ہوں ویک اوپن a equal to 8 print tap اگر تو ٹھیک ہے the number are equal تو number equal ہے else print tap the number are not equal ٹھیک ہے اب اس کو compile and run کر دیکھتے ہیں اس نے لکھا ہے کہ the numbers are not equal اب value change کر کے دیکھتے ہیں 9 کی جگہ 8 لکھتے ہیں اب compile and run کر کے دیکھتے ہیں اب بھجو کیا ہے the numbers are equal تو یہ آپ z z 10 value دی ہو تو plus plus 2 z کر na increment کر na z تو یہ آپ single operator ہے تو اس کو kya کہیں unary operator اب ہم run run کرتے ہیں دیکھیں بچے آپ کا لہمان answer پھر ہوا یہ آپ unary operator اب ہم binary operator بھی طرف جاتے اچھا آپ binary بائینری آپریٹر جو آپریشنز کو پرفارم ہونے کے لئے دو آپریشنز کی ضرورت ہے تو یہ دو آپریشنز کون سے ہیں x divided by y اور آپ کا z2 جو ہے x remainder y ٹھیک ہے یہ آپ کے دونوں کون سے ہیں بائینری آپریٹر ٹھیک ہے اب ہم اس کو رن کرتے ہیں جب رن کیا تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے ویلیو آگی 3 اور 2 ہیں یہ بائینری آپریٹر ہیں اور یہ جو 18 اور 5 ہیں یہ یہ یونری آپریٹر ہیں ٹھیک ہے آپریٹر کا جو بیسیکلی سائنٹیکس ہے وہ کنڈیشن ہے ہم لگاتے ہیں پھر سوارگا نشان ایکسپریشن 1 ریشو ایکسپریشن 2 اور پھر سیمی کون ٹھیک ہے کلیر ہوا اب ہم اس کو ایک اگزمپل سے دیکھتے ہیں یہ میرے سامنے ایک اگزمپل آئی ہے آپ دیکھیں ہمیں دو نمبر ہم نے لکھنے تو ان میں سے جو بھی بڑی ویلی ہوگی وہ اس میں پرنٹ ہو جائے گی لارجر نمبر اس پرسنٹیج ڈیس میں آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں جو ہے کنڈیشنل آپریٹر لگا ہے یعنی ٹرنری آپریٹر لگا ہوگا ہے کہ لارجر ایکوال ٹو ایس گریٹر دن بی ٹھیک ہے یہ آپ کی کنڈیشن ہے سوال گیا نشان اب یہ ایکسپریشن بان ہے ایک پھر ریشو ایکسپریشن ٹو بی ٹھیک ہے اور یہ سیمیکار ٹھیک ہے آپ کی انہیں دونوں میں سے جو بھی میں بڑی ویلی ہو دوں گا کمپائلر کیا کرے گا اس کو پرنٹ کروا دے گا کہ لارجر نمبر اے ہے یا بی ہے کوئی بھی میں جو ویلی ہو دوں گا پہلی ویلی ہو دیتے ہیں ایڈ کوما دوسری دیتے ہیں نائن دیکھیں لارجر نمبر نیس نائن یعنی بی والا جو ہے وہ لارجر نمبر کلیر ہوا اب بچے آپ کے پاس جو ٹاپک لاسٹ آئے وہ ہے آرڈر آف پریسیڈنس آف آفیٹر اب کس طریقے سے جو ہے کمپائلر جو ہے آپ کے جو نمبر ہیں کوئی بھی آپ اکویٹ دیتے ہیں جس میں آپ پوری ایک ایکویشن لکھتے ہیں اس کو کس طرح جو ہے حل کرتے ہیں अब ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں دیکھیں بچے سب سے پہلے آپ کا سب سے پہلے increment decrement ہوتا ہے increment کو prefix کہتے ہیں decrement کو کہتے ہیں آپ کا سب سے پہلے increment ہوتا ہے plus ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں پہلے دیکھتا ہے کہ ملٹیپلیکیشن ہے تو ملٹیپلیکیشن کر دیتا ہے اگر ملٹیپلیکیشن ہی ہوتی پھر ڈیویجن کرتا ہے اگر ڈیویجن ہی ہوتی پھر ریمینڈر لیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ایڈ اور سبٹریکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے پھر ایڈ اور سبٹریکٹ کرنے کے بعد اس ایکویشن کو پھر آپ کو ریلیشن اپریٹر دیکھتا ہے کہ less than equal to greater than وہ جو میں نے آپ کو بتا جاتا ہوں پھر اس کے بعد پانچ میں سٹیپ پہ کیا کرتا ہے کہ اس کے بعد کرتا ہے equal to اور not equal to جو آپریٹر ہیں ان کو دیکھتا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے یہ آپ کے پاس logical operators سب سے پہلے not کرتا ہے پھر اسی طرح end کو کرتا ہے پھر جو ہے اور آپریٹر کو کرتا ہے پھر last میں assignment آپریٹر آتے ہیں جس میں آپ کے equal پھر جو compound assignment operator ہے ان کو ٹھیک ہے clear ہوا اب نیچے ایک example دی گئی ہم اس کو حل کرتے ہیں اس ایکویشن کو بچے یہ expression اور equation دی گئی یہ ساری 7 steric 10 minus 5 remainder 3 steric 4 plus 9 divided by 3 اب ہم اسی کو program کے ڈھو کرتے ہیں بچے یہ آپ کے سامنے وہی equation آگی جو بھی میں نے آپ کو بک سے بتائی ہے ٹھیک ہے 7 multiply by 10 یعنی multiply جگہ ہم steric استعمال کریں گے پھر آپ کے پاس 5 remainder 3 steric یعنی multiplication 4 plus 9 divided by 5 divide کی جگہ slash استعمال ٹھیک ہے اب ہم اس کو compile and run کرتے ہیں دیکھیں بچے your answer is 63 امید ہے بچے یہ سب چیز ہیں جو میں نے آپ کو unit 3 اور 2 کا جو پڑھا ہے اور 1 کا جو پیچھے پڑھا چکا ہوں وہ سب آپ کو تقریباً مجھے امید کرتا ہوں یہ clear ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ دیسرا چپٹر بھی انشاءاللہ آپ کو clear ہو گیا اللہ حافظ